ساتھیوں اتر پردیش کے سنبل سے خبر آ رہی ہے جہاں پر مندر کے ایک پجاری کی بڑی ہی بے رحمی سے جان لے لی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ لوہے کی روڈ سے اس پر حملہ کیا گیا اور اس پجاری کی جان لے لی گئی پولیس نے آروپی مونو کو گرفتار بھی کر لیا ہے بڑی خبر ہے ساتھیوں مگر گودی میڈیا کے کسی بھی چینل پر یہ خبر آپ نے نہیں دیکھی ہوگی گودی میڈیا کے کسی بھی چینل پر اس خبر پر کوئی ڈیبیٹ نہیں دیکھنے کو آپ کو ملے گی ساتھیوں پچھلے کچھ مہینوں کے بارے میں اگر ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ کتنے پجاریوں کی کتنے سنتوں کی اتر پردیش میں ہتھیا ہوئی ہے مگر کبھی بھی آپ نے گودی میڈیا پر اس کی چرچہ نہیں دیکھی ہوگی کوئی ڈیبیٹ نہیں دیکھا ہوگا اس کی دو وجہیں ہیں دیکھیں آپ ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے ہم آگے آپ کو آنکڑے دیں گے لیکن پہلے بتا دیتے ہیں سنبل کے بارے میں آپ کو خبر بتا دیں گے اور اس کے بعد یہ بتا دیں گے کہ گودی میڈیا میں اس کی چرچہ کیوں نہیں ہے دراصل معاملہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہتھیاں ہیں اتر پردیش میں سنتوں کی ہو رہی ہیں اس میں جو آروپی پکڑے جا رہے ہیں اس میں زیادہ تر ہندو ہیں ساتھیوں گودی میڈیا کو ہندو مسلمان کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے جہاں گودی میڈیا وہیں پر آپ کو وہ ڈیبیٹ دکھائے گی جہاں پر ہندو مسلمان کی بات ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ پالگھر میں جب دو سنتوں کی ہتیا کی گئی تھی لینچنگ ہوئی تھی تب گودی میڈیا پر بوال مچ گیا تھا پوری طرح سے اور ہر کوئی اور یہ بوال کیوں مچا تھا دو وجہوں سے مچا تھا ایک تو یہ ہے کہ مہاراش میں ادھاو تھاکرے کی سرکار ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہندو مسلمان کرنے کی پوری طرح سے کوشش کی گئی تھی جس میں گودی میڈیا ناکام ہوا تا ساتھی ہو اور دوسری وجہ اتر پردیش کی بھی بات اگر کر لیں کہ اتر پردیش کے بارے میں کیوں نہیں چرچہ ہو رہی کیونکہ وہاں پر ایک تو ہندو مسلمان کرنے کا موقع نہیں مل رہا اور دوسرا وہاں پر یوگی آدیتنات کی سرکار ہے جی ہاں یوگی آدیتنات جو خود مہنت رہ چکے ہیں جو خود سادھو سنت ہیں ان کے راج میں پوجاریوں کی اتنی نرمم ہتیا کی جا رہی ہے ظاہر سے بات ہے گودی میڈیا اس پر ڈیبیٹ کیسے کرے گی ساتھی ہو اب ہم آپ کو سنبھل کی جو خبر ہے وہ تھوڑا سا وستار سے بتا دیتے ہیں بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے یوگک نے سوتے وقت مہنت کے سر پر روڈ سے کیا حملہ ہتیا روپی گرفتار ہوا ہے اتر پردیش کے سنبھل میں ایک سادھو کی ہتیا کر دی گئی ہے وہ مندر میں سو رہتے صبح جب گرامینوں کو گھٹنا کا پتا چلا تو لوگوں نے پولیس کو اس کی سوچنا دی پولیس کو لوگوں سے پتا چلا کہ ایک یوگک کے ساتھ مرتک کا کچھ ویواد تھا آئے دن وہ یوگک کی بے عزتی کیا کرتا تھا پولیس نے یوگک کو حراست میں لے کر پوچھتا چکی تو اس نے ساری سچائی پولیس کو بتا دی آروپی اور مرتک میں ہوتا رہتا تھا ویواد اس کے بعد دیکھئے ماملا اسمولی تھانا شیطر کے گاؤں گمسامی کے پتا لیشور مہادیو مندر کا ہے پولیس کے مطابق گروہار کی رات سادھو بھارتگری مندر پریسر میں ہی سوئے تھے تب ہی گاؤں کا رہنے والا مونو والمی کی بائیس مندر میں گھوس گیا وہ مندر پریسر میں آتا جاتا رہتا تھا اس کی مہند سے جان پہچان تھی وہ نشے کرنے کا آدھی تھا اس کا اور مرتک کا اکثر جھگڑا ہوتا رہتا تھا جس کے بارے میں گاؤں والے بھی جانتے تھے بھارتگری اکثر ہی یوک کے پریوار کو لے کر ٹپنی کرتا تھا یوک کا آروپ یہ بھی ہے کہ سادھو نے اس کے ساتھ اشلیل حرکت کرنے کا بھی پریاس کیا تھا ان چیزوں کے چلتے آروپی مرتک سے تنگ آ چکا تھا اسی سب کے چلتے اس نے سوتے ہوئے بھارتگری پر لوہے کی روڈ سے حملہ کر اسے مار ڈالا تو یہ ہے ساتھیو پورا معاملہ حالکہ یہ جو دینک بھاسکر کی خبر ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے بیزتی کی تھی سادھو نے اس وجہ سے تنگ آ کر یا اس کے ساتھ اشلیل حرکت کرنے کی کوشش کر رہا تھا مونو کے ساتھ اس وجہ سے تنگ آ کر مونو نے سادھو کی ہتیا کر دی ایک اور جو وہاں کی ایک ویب سائٹ ہے ساتھیو اس پہ جو لکھا ہے یہ نشے کے بارے میں اس میں لکھا ہے کہ دیکھئے سنبھل مندر کے پجاری کی نرمم ہتیا لوہے کی روڈ سے کی پجاری کی ہتیا پولیس نے ہتیا روپی کو کیا گرفتار یہ پردہ فاش نام کی ایک ویب سائٹ ہے اس نے لکھا ہے ساتھیو دیکھئے سنبھل جنپت کے اسمولی تھانا چھیتر میں اس وقت ہڑکم مجھ گیا جب ایک مندر میں پجاری کا شب لہو لوہان حالت میں پڑا ملا سوچنا پر موقع پر پہنچی پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوایا اور ایک آروپی کو گرفتار کر لیا آروپی نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے پولیس نے اس کی نشان دہی پر ہتیا میں پریوکت لوہے کی روڈ برامت کر لیا ہے ملی جانکاری کے مطابق آروپی نشے کا عادی تھا اور نشے کا سیون کرنے مندر کے پجاری کے پاس جایا کرتا تھا دیر رات جب آروپی یوک مونو کو نشے کی طلب لگی تو مونو پجاری کے پاس مندر گیا جہاں اسے پجاری نے نشہ دینے سے منع کر دیا یہی بات مونو کو ناگاوار گزری اور پاس پڑی لوہے کی روڈ سے پیٹ پیٹ کر پجاری کے ہتیا کر دی ساتھیو یہ ہے پورا معاملہ ساتھیو اب آپ دیکھ لیے کہ اتر پردیش میں جہاں یوگی عادی تینات کی سرکار ہے وہاں پر کون محفوظ ہے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے محلائے محفوظ نہیں ہے بچے محفوظ نہیں ہے بیاپاری محفوظ نہیں ہے ہر روز دن دہاڑے وہاں پر ہتیاں ہو جاتی ہیں کسی کا کوئی بس نہیں چلتا یوگی عادی تینات اور بھاردی جنتا پارٹی یہ سچاتھی ٹھوکتے ہوئے آئے تھے کہ صاحب اتر پردیش سے گنڈا گردی کو ختم کریں گے لیکن ان کی سرکار میں گنڈا گردی اور بڑھ گئی سادھوں کی لگاتار ہتیاں ہو رہی ہیں گودی میڈیا خاموش ہے کیونکہ اس کے پاس ہندو مسلمان کا بہانہ نہیں مل رہا ہے دنگا بھڑکانے کے لیے اس لیے وہ سادھوں کی ہتیاں پر کسی بھی طرح کا ڈیبیٹ بھی نہیں کرتا ہے گودی میڈیا ساتھیوں اور ساتھی جیسا کہ میں پہلے بھی کہ چکا ہوں یوگی عادی تینات کی سرکار بدنام ہوگی اس لیے بھی گودی میڈیا خاموش بیٹا رہتا ہے اب ساتھیوں میں آپ کو کچھ اور ایسی ہتیاں کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے وہاں پر لگاتار سادھوں کی ہتیاں ہو رہی ہیں حالانکہ بار بار کئی بار یہ کہانیاں آتی ہیں خبریں آتی ہیں کہ شراب کو لے کر ہوا تو شراب ملی شراب کی بوتل ملی اور جیسا کہ میں نے سنبل کے بارے میں بھی جو بتا ہے جو چھاپا ہے اس میں یہ بھی تھا کہ نشے کی باتیں سامنے آئی ہیں ساتھیوں دیکھئے مندر کے پوجاری کی دھاردار ہتیار سے ہتیاں پولیس کو شراب کی بوتل اور گلاس ملے بارہ بنکی کے ایک حنومان مندر میں لہولہان پوجاری کی لاش ملے سے علاقے میں ہر کم مجھ گیا ہے شف کو دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ کسی دھاردار ہتیار سے پوجاری کی ہتیاں کی گئی ہے پولیس معاملے کی جانچ میں جھوٹ گئی ہے یو پی کے بارہ بنکی میں کہ ایک حنومان مندر میں لہولہان پوجاری کی لاش ملے سے ہر کم مجھا شف کو دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ کسی دھاردار ہتیار سے پوجاری کی ہتیاں کی گئی ہے لوگ صبح جب پوجہ کے لیے مندر میں آئے تو چار پائی پر ستر ورشیے پوجاری سوریش چندر چوہان کا خون سے لطپت شب دیکھا اور پولیس کو سوچنا دی اس گھٹنا کے بعد سے گاؤں کے لوگوں میں شب ملنے سے گرامینوں میں دہشت کا محول ہے پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور اس ماملے کی جانچ میں جھوڑ گئی ہے یہ گھٹنا ٹکیت نگر تھانا شیطر کے کھمولی گاؤں استیت حنومان مندر کی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ سوتے سمیں پوجاری کے سیر پر وار کیا گیا گھٹنا اسطل کی پرتال کی جا رہی ہے پولیس نے آس پاس تلاشی شروع کرائی تو گھٹنا اسطل سے کچھ دوری پر کھیت میں دیسی شراب کی دو بوتلیں اور تین گلاس پڑے ملے جنہیں پولیس نے قبضے میں لے لیا ہے موقع پر تین گلاس ملنے سے پولیس کو اندیشہ ہے کہ ہتھیاروں کی سنکیہ تین کے قریب رہی ہوگی ساتھیو یہ بارب بنکی کی یہ خبر ہے یہ کافی چرچہ میں آئی تھی کئی جگہ پر ویب سائٹ میں چھپی تھی اور جائے جائے کہ میں نے کہا کہ گودی میڈیا پر کوئی ڈیویٹ نہیں ہوئی تھی ساتھیو ایک اور خبر آپ کو اسی سال کی بتا جاتا ہوں انتیس مارچ دو ہزار اکیس ہولی پر مندر کے پوجاری کی بیرہمی سے ہتھیا کھیت میں پڑا ملا شف بلند شہر ہولی کے دن زلے میں مندر کے پوجاری کی ہتھیا کر دی پوجاری کا شف کھیت میں پڑا ملا گھٹنا کو لے کر لوگوں میں آکروش ہے پولیس نے شف کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے دیر شام تک ہتھیا روپی کا کوئی پتہ تو نہیں چل سکا پولیس کا کہنا ہے کہ ہتھیا کی کوئی تصویر نہیں آئی ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے آدھار پر موت کی صحیح کارنوں کا پتہ چلے گا ساتھیو ایک اور خبر یہ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنو کی ہے 21 جنوری اسی سال کی یہ خبر ہے کہ دیکھے لکھے اتر پردیش میں مندر کے پوجاری کی ایٹ سے کچل کر ہتھیا بہت ہی بیرہمی سے اس پوجاری کو مارا گیا تھا لکھنو اتر پردیش کی راجدھانی لکھنو کے باہری علاقے میں شیفپور گاؤں میں ایک شیف مندر کے 85 ورش یہ پوجاری کی بیرہمی سے ہتھیا کر دی گئی پوجاری فقیر داس کا خون سے لطپت شف بدوار کو مندر پریسر میں ان کی جھوپڑی کے اندر ملا حملہ وروں نے ایٹ سے مار کر ان کی ہتھیا کر دی موقع سے ایٹ بھی برامد ہوئی ہے یہ ایک اور خبر اسی سال کی بتا دیتا ہوں 26 جن 2021 کی بیجنور کی یہ خبر ہے مندر کے پوجاری کی ڈنڈے سے پیٹ کر ہتھیا آلوپی گیرفتار گاؤں عمری میں مندر کے پوجاری کی ڈنڈے سے پیٹ کر ہتھیا کر دی پولیش نے شف کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا آلوپی کو اسے گھر سے ڈنڈے سہید گرفتار کر لیا ہتھیا آلوپی کو مانسک روپ سے بیمار بتایا جا رہا ہے تو ساتھیو آپ نے دیکھا ہم نے قریب قریب پانچ ہتھیاوں کے بارے میں بتایا جو سادھو سنت کی ہوئی ہے اور یہ اس سال کی خبریں ہیں اور بھی بہت ساری خبریں ہیں جو جن کی گنتی کرانا یا جن کے بارے میں بتانا بہت ہی لمبا سمیہ لگے گا اس کو بتانے میں ساتھیو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یوگی عادی تینارز کے راج میں کون محفوظ ہے کس کی سرکشہ صحیح سے ہو رہی ہے اور گنڈا گردی پر کتنی لگام لگی ہے اور ساتھی گودی میڈیا کتنی ایمانداری سے کام کر رہا ہے جیہاں میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا اگر ہندو مسلمان کا اینگل ہوتا تو ہر طرف گودی میڈیا میں چرچہ ہوتی اور ڈیبیٹ کیا جاتا ساتھیو مگر ایسے پوجاری جو مارے جا رہے ہیں ان کی ان کے لیے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی ان کی ٹھیک سے خبر بھی نہیں چلاتے ہیں آپ کی آباز